اس طرح سے کاٹھتے ہیں الزام یوں نہ لگاؤں محبت کو بھی آزماؤں ہارے کے لمحہ محبتوں میں باتتے ہیں جے روز و شب ہم اس طلا سے کہتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں یہ پرندے سائب ایریہ سے مائگریٹ ہو کر یہاں آتے ہیں تمہاری تو بہت نولیج ہے بھائی میرے بھائی شکار کا بہت پرانہ شوق ہے مجھے بھائی پوری تیاری نہ ہونا شکار کا بزا نہیں آتا یہ سامنے کیا ہے کیا ہوا گاڑی پر ہو لہتا ہے اگے کو چونٹ ہے صاحب خات جا نفتا ہے خات جا نفتا ہے شکار 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 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 سر آتی جاتی ہے یہاں پہ پورا گاؤں عزت کرتا ہے ان کی ساروں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتی ہیں برابر کی اور علی صاحب تو پہلی بار ہی آئے اندر کیا ہوا بھائی بار شکور اور مجید کی لاشی ملے اور علی صاحب ان کا پتہ چلے کچھ ہم نے بہت ڈونڈا مگر کوئی پتہ نہیں چلا یہ بڑھوک ملے یہ تو علی صاحب کی بڑھوک علی کو تو میرے سامنے گولی لگی تھی کیا کہہ رہے ہو تاہیر صاحب ہاں اسے ایرے سامنے گردر میں کولی لکھی پھر تو جی اب تک اس کا بچنا مشکل ہے مگر ان کی ابھی تک لاش ہی نہیں ہے بس کرو خدا کا واسط ہے ایسی بات مو سے نہ نکالو تم نے ان کا بیجت ہے ان کی حفاظت کیلئی کہ ان کی حفاظت کرو پس تم نے کترا مو لٹکا ہے آگے واپس ڈاکووں نے ہمیں مولت نہیں دی ہم دیر تک لڑتے رہے ہیں علی نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا کہا تھا ڈاکو آخر تک ہمارا پیچھا کرتے رہے اب کیوں پیچھا کرتے رہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوٹنا نہیں بلکہ مارنا چاہتے تھے اسی لئے تو مجھے شک ہے کہ یہ کوئی دشمن ہی لگتی ہے بیگم صاحبہ کو کیا ہم وہ دکھاؤں گا اور انہیں کیسے بتاؤں گا کہ علی اوہ محبا خیر کریں اوہ آؤ اوہ میں نے نالا چل دی آؤ موسیقی تو کیا ہو گیا ارے خاندان میں زمین اور جائزاد پر مقدمہ تو دائر ہو جاتا ہے جگڑا فساد ہو جاتا ہے کونسی قیامت آگئی اور اس جگڑے فساد میں قتل بھی ہو جاتے ہیں اب آجی جب ہم نے ان پر مقدمہ کیا ہو آئے تو پھر ہم قتل کیوں کریں گے یہ تو تم کہہ رہی ہو نا جب پولس تفتیش کرے گی نا تو سب سے پہلا شک تم لوگوں پر آئے گا میرے دل کو پہلا ہی اندیشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہو سکتا ہے اس لیے منع کرنا تھا وگر تم لوگوں کے قدر اتنے اونچے ہو گئے کہ باپ کی بات کی اہمیت ہی کوئی ہے اب آجی ہم نے ان کو لیکل نوٹس دیا ہے اور لیکل نوٹس بھیجنا کوئی جرم نہیں ہے اب آجی ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا ارے یہ سب تمہاری پر جائے گی نیتوں کا پھل ہے اے تو تو چپکار چپ چپکار چپ اور سوال تو یہ اڑتا ہے کہ ڈاکو آئے کہاں سے آج تو پہلا تو ادھر ڈاکو ہوں گا ہم نے کوئی نام ہی سنا وہ سنا کرتے تھے کہ چوروں چکے کسی کی نگدی چھیل لیتے ہیں اور لیکن اتنے سارے ڈاکو ایک ساتھ حملہ ہر کیسے ہو گئے یہ عجیب سی بات ہے اور یہی بات تو مجھے بھی کھڑ کر رہی ہے اور بینڈ والے بھی دھرا دھرا کی باتیں کر رہے ہیں کہ حملہ کرایا گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ پولیس تم دونوں کو کہیں گرفتار نہ کر رہے ہیں ہے ہے کیسی باتیں کر لے ہو؟ اللہ نہ کرے جو میرے بیٹوں کو گرفتار کرے اب آجیب پولیس اور گاؤ والے تفتیش بعد میں کریں گے سب سے پہلے تو آپ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اے میں انگلی نہیں اٹھا رہا اپنے خدشات بتا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے فکر ہے تم دونوں کی میں آنے والے مسائل اور ان کے حل کے بارے بے سوچ رہا ہوں یہ لی جی گنٹی باج رہی ہے مجھے فکر ہے ہلو ہاں تاہر بیٹا کیسے ہو تم لوگ رات میں شکار پر جانے والے تھے کیسا رہا ہے شکار آنٹی وہ کیا بات ہے بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا پھر رات جاگنے کی وجہ سے تمہاری آواز ایسی ہو رہی ہے وہ آنٹی دراصل بات یہ ہے کہ شکار پر جاتے ہوئے ٹاکو نے حملہ کر دیا کیا بیٹا کوئی نقصان تو نہیں ہوا کیا کافی لوگ مارے گئے یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی کھائیں میرے بازو پر بھی کھولی لگئے یادہ اور علی وہ کھائیں کیسا ہے وہ آنٹی وہ کو میرے سامنے علی کو کھولی لگیں نہیں نہیں تاہر خدا کے لئے تم تم کچھ برا مت بولنا تاہر بیگم صاحب کمدار صاحب پریشان نہ ہو جی گولی لگنے کے بعد سے علی صاحب لا پتا ہے بھی تک ہم نے بندے رمانہ کر دی ہیں پولیس میں رپورٹ بھی درج کرا دی ہے اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کریں آپ 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 تلاش جاری رکھئے میں میں پہلی فلائٹ سے پہنچ رہی ہوں در ٹھیک ہے جی میں باول برو گاڑی بجھو آتا ہوں موسیقی 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 کیسے ہیں آپ کیا اوہ آرام سے بتانا کیونکہ کیونکہ یہ سب بتانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے سبیر کیا ہوا ہے کہاں جانے کی بات ہو رہی تھی امی کے ساتھ رو باب جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے تحمل سے سننا زبیر پلیز پلیز مجھے بتائیں مجھے بہت گبرات ہو رہی ہے کہیں کہیں آلی بھائی کو تو کچھ نہیں ہوا دعا کرو وہ ٹھیک ہوں گولی سے زخمی ہوئے ہیں نا سینے بابا آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں میں بایٹنگ کروں گا نا چاہر دیکھیں کہ ہم نے فردر مال نہیں دیں کہ وہ بھیک ہونے چھتے ہیں ڈیوچی پہلے بابا آپ بہتر کیا افو ناشتے میں بزنس رات کھانے میں بزنس آپ کو بھی بناتایا میں نے آپ کو کئی دفعہ کھائے کہ گھر میں خصوصاً کھانے کے وقت بزنس کی بات مامی بابا اور بھائی ہمارے سامنے بزنس کی باتیں خاص طور پر اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی بات بزنس کی سمجھ سکے کیوں بھائی ہاں ملکل میری تو کلی اوفر ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ اوفیس چلا کرو اچھا تو زینیا کو لجایا کرنا اس کا اون ضرور دل لگے گا بس میں نے کہہ دیا اب اوفیس کو کوئی بات نہیں ملکل ٹھیک کہا آپ تھے جو بات ہوگی اوفیس نہ ہوگی یار تم میری انٹری گھر میں بین کراؤگی کیا سائرہ حافیظ بھائی آئیے 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 نادرہ بہن ناسٹہ کیجئے آئیے آئیے نادرہ مو با نادرہ مو با اللہ 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 امین اللہ اللہ دو اما ہم نے کچھ پتہ نہیں چلو میری تو راتی بات بھی ہے ان دونوں سے تاہر اور علی ساتھ تھے شکار کے لیے جا رہے تھے راستے میں ہاتھ سا پیشا کیا آنٹی تاہر بھائی کیسے اسے بے گولی لگی ہے کیا لیکن وہ خطرے سے باہر ہے گاؤں میں ہے میں بھی گاؤں جا رہی ہوں میں آپ کی شیر بک کروا دیتا ہوں بلکہ میں اور شہریار آپ کے ساتھ چلتے ہیں میں بھی گئے میں نے سباہر سے کہ وہ سیٹ بک کروا دے اور سباہر ہی میرے ساتھ چاہے گا اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گی نادلا آپ دیکھیں میں سیمان بیٹا آنٹی پیلاؤں بیٹا آنٹی پیلاؤں بیٹا آنٹی پیلاؤں شہریار تم معلوم کرو کونسا پولیس اسیشن ہے آپ سران کون ہے میں کب سے فون مل رہا ہوں توہر کا سلی آف آرہ ہے آپ بار بار ٹرائے کریں میں سیگنل نہیں آرہے ہوں گے نہیں چاہی چاہیے بس آپ لوگ دعا کریں تو آگلے جب میں گاؤں جاؤں تو میرا علی مجھے سامنے نظر آئے آپ فکرنے کے لئے آنٹی کچھ نہیں ہوگا سلام علیم تائا جی بیٹھو 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 کمبر میں تو بین کو باونگر بڑے سطح لے کی کیوں نہیں جائے میں نے تو بہت کہا جی سنتے ہی نہیں ہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں گھر کے اندر تک نہیں چل رہے اور پتردی آپ ہمارے گھار چلیے اور چل کے آرام کریں نہیں تائا جی میں ہاں ٹھیک ہو یہاں کوئی نہ کوئی علی کی خبر لے کر آرہا ہے میں علی کی خبر کا منتظر ہوں سمجھ نہیں آتا جی گولی لگنے کے بعد علی صاحب کا کیا ہوا ہے کیا کچھ اور بندے بھی لا پتا ہیں جو بج گئے وہ موجود ہیں جی اور جو مر گئے ان کی لاشیں مل گئی ہیں وہ ڈاکو بھی مرے ہیں جی پر ان کی لاشیں وہ اٹھا کے لے گئے یہ تو بڑی عجیب بات بتائیے تم نے کمدار ڈاکو کا کام تو دہشت پھلانا ہے چھپنا نہیں اپنے آپ کو وہی چھپاتا ہے جو آپ ہی کی پہچان کا شخص و کمدار ساپ آپ نے کل کہا تھا کہ آنٹی اور علی کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ حادثہ کسی نہ کسی کی دشمنی کا لتیجہ اور کچھ نہیں نواز اور زہد بھی خوج بھی نکل پڑے ہیں اور اپنے ساتھ انہوں نے ایسے بندے رکھے ہیں جو اس جگہ کا چپا چپا جانتے ہیں اور وہ اس بات کا بھی پتہ لگائیں گے کہ آخری ڈاکو آئے کہاں سے کتنے اچھے ہیں نالی صاحب شہری لوگوں سے بلکل الگ میروں میری اممہ کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کی عمت بہت کم ہوتی ہے رب انہیں چل دی اپنے پاس دلالی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے واقعی انہیں اپنے پاس بلالیا رب کو بھی اتنی جلدی کیا پڑی تھی کنی سوڑی تصویر بنائی تھی نا انہوں نے تیری انہوں نے نا مجھ سے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اور تصویریں بناونا مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ایسا لگتا ہے بس بس ایک خواب ہو میری علی صاحب میرے پاس آئے اور کہیں آم میرین میں میں تیری تصویر بناتا ہوں اور میں کو نہیں علی صاحب میں نے تصویر نہیں بنوانی بس آپ آگئے نا میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں میں آپ کو دیکھتی رہوں ہاں میرو بندہ جیسے سوچتا جیسے ہوتا تو نہیں ہے نا دعا کر اللہ سب پھیر کرے گا ساہی گولی گردن کے بہت قریب کندے پر لگ کر دوسری طرف سے نکل گئی یہ ٹھیک کب تک ہو جائے گا نہیں ریکاوری میں تو ابھی سامنے لگے گا نا ایک تو گولی لگی ہے دوسرا گردن کے قریب وری کندے پر یعنی اتنا عرصہ ہمیں اسے ہسپٹل میں ہی رکھنا پڑے گا وہ تو ہے یہ سب پریپلینڈ ہے تاکہ اسے جیل نہ بیجا جائے شاید یہ ہی سے کو کروائی ہوگا لیکن سر گردن میں گولی مارنے کا اتنا بڑا داریس کیسے لیا جا سکتا تو آپ کو پڑے گولی نہیں مارنے کا اتنا بڑا داریس کیسے لیتا ہی یہ ٹررینڈ پر ہی جیکٹ اسے پر ہی جیٹ سکتے ہیں تو آپ کو گولی نہیں مارسکتے ہیں کہ میں تو سر کہیں اسے تاکہ ہی ہماری ہی گولی سے گھائی لگا نا ہم نے دوسرا ہے ہم نے بڑا داریس کیسے جائے گی کوئی ایسا دوسرا ہے جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس کی شریر میں کوئی چیز فٹ کی گئی ہے یا کوئی کیمیکل کیا گیا ہے نو، نو، ہی نیت نوانے جوش رہے ہیں سجاد، ہمیں صعب کردی کہ کولی بھی ما رہے ہیں اور ایسا کوئی گلو بھی چھوڑے ہیں ہم، سر ہمیں ایسا کڑی نگرانیم رکھنا پڑے گا دوکٹر، ہمیں اسکی ایمپلومنٹ کی پل پل کی جانکاری چاہیے یس، یس، باب آفکورس سٹاف، ہر گھنٹے کے بااد اس کا بی پی اور ٹیمپریچر نوٹ کر کے رکھو میں آ کے چک کروں گا یس ٹھو اکی جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے میری پریشانی بڑھتی جا رہا ہے امی آفرکہ نہ کریں جتنی پریشانی ہم لوگوں کو ہوئی کریں اللہ اتنی خوشیاں دے گا آپ بس دعا کریں مگر بیٹا جو امبو چکا ہے اس کو سے نہیں بدلا جا سکتا علی نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو خود اس کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے جوانی میں بیوہ ہوئی تھی مگر مگر وقت سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سنبھار لیا تھا دو بچے تھے میرے ساتھ مگر اب اب جنے کا کیا مقصد ایسا کیوں سوچتی ہے امی میری تو میرے خدا سے یہی دعا ہے کہ میری ساتھ سے دے گا اور علی جہاں کہیں بھی ہے اس میں روح ڈال دے گا میری زندگی بھی علی کو دے گا بکت دے گا وتگیار میرے خورت سے پیدہ پر کرجاب ولی طور پر ممنون میں میں کم سے ملنا آئی ہوں اور تم تم بودھ بنے بیٹھی اور کچھ تا بولو ایمان کیا کہوں روہا کیا کہوں اس حقیقت کو مارنے کو دل تھیار ہی ہوتا امید لگاتی ہو تو اس کے ٹوٹنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے الفاظ امیدی اور نا امیدی کے درمیان بس کے رہے گئے بس کے رہے گئے چپوشا امی اور زبیر گئے ہیں نا تم دیکھنا تم دیکھنا صرور اچھی خبر لے کرائیں گے مات دو مجھے جھوٹی تسلی مات دو موسرسل فون پر رابطہ ہے رباب کوئی اچھی خبر ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی لیکن ابھی تے کوئی کانفرم نیوز ترہی آئی نا کوئی اچھی خبر بھی آسکتی میری تاہر بھائی سے بات ہوئی تھی تفصیل سے بہت آ رہے تھے کہ کھولی لگنے کے بعد اچھے کونس اچھے کھنٹ اس در وائف کرنا تکلی بننا موٹی لیا کیا ہوگی کس کی ناثر لگنے ابھی تو ابھی تو میرے ان ہاتھوں میں اپنے بھائی کے نام کے مہنگے لگا رہتی رباب رباب کیسے رچھائے جتنی بھی بیرا ہے میری دل سے میرے ہلی کو نہیں نکال سکتی مجھے نہیں دیکھو تمہیں حسنہ دینے آئی تھی ہلی ہی تمہیں رولاتی تم نے نہیں رولایا تمہیں ہلی نے سب کو پریشان کر کے مدنی کہاں چھپ کے بیٹھ گئے رباب ایمان تم لوگ رورو کے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو یہ وقت تو دعا کرنے کا ہے خدا سے دعا مانگو کیا دعا مانگے زنیا کیا دعا مانگے علی کی ملنے کی آپ کیا دعا مانگے آپ کی سکتے ہیں آپ کی ملنے کی آپ کی ملنے کی ملنے کی ملنے کی ملنے کی اسلام علیکم بیگم صاحب اسلام علیکم بردائی آئیے جی بیگم صاحب آئیے اسلام علیکم انتر بیٹھو بیٹھو بھائی سر فراز یہ زبیر ہے میرا داماد اور بیٹھا یہ رباہب کے تایا اسلام علیکم وعلیکم السلام کمدار صاحب کیا صورتحال ہے بیگم صاحب آجی وہ گئے ہیں بندے پتہ کرنے دیکھیں انشاءاللہ اچھے کی خبر لیں گے وہ نواز اور زہاد بھی گئے ہوئے ہیں ایسے میں نے کھوجی کو بھی بلوا ہے کہاں ہے کھوجی اوے فضلیا اور آوے اسلام بیگم صاحبہ والیکم و سلام فضل کچھ تمہیں کھوج لگایا کچھ کچھ تمہیں پتہ چلا میلے علی کے بارے میں بیگم صاحبہ ابھی تک علی صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا اور جی ان کی صرف بندوق میلیا جی کہاں کہاں وہ بندوق اب ہاں جی بیگم چلو بھائی یہ اپنی کمپیوٹر کا پاسورڈ کیا تھا آب ہی نہیں سکتا مانا کہ دور ہو پر اتنے بھی نہیں اپنے چاہے جتنے دور چلے جائیں بس ایک کول سے دوریاں مٹھائیں اب جیز کے ساتھ سب سے زیادہ ملکوں میں لوکل کال ریٹس پر انٹرنیشنل کالز ملائیں تاکہ اپنوں کے بیچ فاسلے سے مت جائیں کیونکہ جیز کے ساتھ کوریج کولیٹی اور ریٹس کے ساتھ سا فاسلوں پہ بھی نو سمجھو تھا مجھے تو یہ اغواہ کا کیس لگتا تھا لیکن یہ تاہر کہتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ہری کو گولی لگتے دیکھا تاہر جیہا انٹی میں تو اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا مگر دھاکو نے مجھے بھی گولی مار دی میرا بازو اس قابل نیرا کہ میں اسے سہارا دیتا اپنی چال بچانے کے لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا اور ہم میں خود کو ملاوت کروں گے میں نے اسے کیوں کیا کیوں گے خود کو کیوں ملاوت کر رہے ہو آفت تو ہم سب پر آئی ہے تم نے اس وقت جو کیا ٹھیک کیا بڑا تاہر صاحب آپ کا پہلی کافی خون بیچ چکا ہے مگر کمدار صاحب سوال یہ ہے کہ آخر علی کیا پتہ کیوں نہیں چل رہا وہاں جنگلوں میں ایک کھائی بھی ہے جی بندے معلوم کرنے گھے ہوتا کیا پتہ رات کے اندھیرے میں وہاں علی صاحب گر گیا یا پھر نیر کی طرف نہ چلے گیا فضل تم تم جا کر ہر چکا تلاش کرو جہاں جہاں ممکن ہو سکے تو تم میرے علی کو ڈھونٹو بیگم صاحب آپ بیٹھیں تو سہی جب تک مجھے کوئی تسلی باکش خابر نہیں ملتی نہ مجھے کھڑے ہونے میں جہنے اور نہ ہی بیٹھنے میں عزویر صاحب آپ بھی بیٹھیں بیگم صاحبہ وہ جو دوسرے بندے مرے تھے ان کی میتیں ابھی تک رکھی ہوئی کیوں ان کی تدفین کیوں نہیں ہوئی ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ فوراں ان کی تدفین کا بندوبست کریں کیوں اس طرح میتیں رکھ کر خاندان کے صبر کو آزمار رہے ہیں جی بہتر میں کراتا ہوں کمدار صاحب جی جو بھی اخراجات ہوں وہ آپ ان کے گھر والوں کو دے دیجئے گا ٹھیک ہے جی آپ بے فکر اور چلو کی کر رہا تنسی چلو کمدار صاحب چلو سمجھ اور چلو چاو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تھانے میں ریپورٹ ہوئی جی وہ رجب اور شہزاد جیسے جنگل سے آئیں جی ہم نے رپڑ کر آئی تھی در چوکی پہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چار سپاہی تھے جی وہ جائے بارداد سے بھی ہو کے آگئے وہ بھرا کیا تفتیش کریں گے نہیں یہ بیگم صاحبہ وہ پاول نگر ایس پی آفس میں بھی طلاع کرتی ہے مصطفی جی بیگم صاحبہ تمہارا خاندان ہمارے خاندان سے کب سے وفاداریاں نپھار آئے بہت برس ہو خیزی پھر بھی تم نے اسے اکیلے جانے دیا بیگم صاحبہ وہ منشی اللہ یار کا کچھ پتا چلا تھا اس کے لیے مجھے چشتیاں جانے ہیں بھار میں کیا سب کچھ میں اپنے بیٹے پر سب کچھ قربان کر دیتی شرمندہ ہوں جی شاید شاید میری کوتا ہی ہے ہاں تمہاری کوتا ہی ہے تم تم میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم تم اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دو گے تو میں خود اس کے ساتھ یہاں آتی مگر بیگم صاحبہ کیا کہو گے کیا کہو گے تم اپنی سفائی میں تم جانتے تھے نا کہ مقدمے بازیاں چل رہی ہیں دل صاف نہیں ہے پھر بھی تم نے اسے اکیلے جانے دیا نہیں بیگم صاحبہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے سب وفادار جانسار تھے جی چار لوگ اپنے جان پر کھل گئے پھر بھی کیا ہوا کیا انہوں نے کیا انہوں نے میرے علی کو بچا لیا بلکہ بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کہ علی ہے کہاں اسے زمین نکل گیا یا پھر آزمان بس بس بے سب و بس میں یہ کہیں جو آتا ہوں جی میں خوش لگا ہوں آپ کا آج سے آرام حرام ہے میرے پیجی میرے پرکھوں نے آپ کے خاندان کی خدمت کی جی میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا چاہے میری جان چلی جائے جی چاہے میرے پیچھے نہیں بس کیونکہ میرے장이 کیونکہ کیا بات ہے آج تو بڑا چپ چپ ہے خیر تو ہے نا روٹی بھی چنگی طرح نکھائی تونے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے اے بڑا بوجھے آج میرے دل پر میں نے آج ایک ماں کی آنکھوں میں اولاد کی تڑپ اور اس کی جدائی کا غم دکھا جس کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتا ہوں لے پل نتیرہ اس میں کیا قصور میری کتائی کی وجہ سے تو علی صاحب لا پتہ ہوئے اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی بیگم صاحبہ کے اوپر اے بڑا شرگندہ ہوں میں وہ تو شاید مجھے معاف کر دیں لیکن میں نہیں معاف کروں گا کبھی خود کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے تو بس رہن دے کچھ نہیں کیا تونے لے روز تو تو بیگم صاحب کے لئے کچھاری جاتا ہے نداس کوئی کرتا ہے کسی کے لئے اتنا گلتی میری ہے اور مجھے اپنے گلتی کو ٹھیک کرنا پڑے گا دن رات ایک کر دوں گا اپنا اور میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا بس تو دعا کر کے میں اپنے مقصد میں کام یہاں ہو جاؤں گا اور بیگم صاحبہ کے سامنے سرخد ہو جاؤں گا موسیقی 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 مجھ سے کیا پردہ ہو مجھے تو تُو سب کچھ سچ بتا سکتا ہے پاگل ہو گیا ہے تُو تُوز پہ بھی اببہ کا اثر ہو گیا ہے میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کوئی ایسی ویسی بات ہے تو ملکہ سبھال لیں گے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے اور میں بہت مطمئن قانون شک پہ سزا نہیں دیتا ثبوت پہ سزا دیتا ہے اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اب یہ زمین جاہداد ہمیں آسانی سے مل جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے پانواز زمین جاہداد کا فیصلہ منشی اللہ یار کی گواہی سے ہوگا اور اس کا پتہ چل گیا ہے کیا کہا ہے وہ وہ اپنے بڑے پتر کے ہاں وہ یہاں سے دو پینٹ چھوڑ گیا ہے اس کا گاؤں ہے اور تو اس کے پاس چلتے ہیں مل کے معاملہ سلجاتے ہیں اتنی چلدی نہیں پانواز ابھی تو ہمارا اس گاؤں سے نکلنا بھی مناسب نہیں ہے آہ اور ویسے بھی اس وقت اگر منشی اللہ یار سے کوئی بھی بات کی نا تو ہم پہ شک اور بھی گہرا ہوگا اور ابھی تو ہم دردیاں بھی ہوگی نا اس کی چاچی کے ساتھ ہماری بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے وہ ہاں اور ٹھیک کہتا ہے تو اور چاچی بھی بہت علج گئی اور یہ معاملہ نمٹتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں اور یہ معاملہ تو بہت ہی علجاو ہے پانوازی سمجھ نہیں آتے ہیں ان سے بار آئے کہاں سے اور یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ساری گتھی ہی سلجھ جائے میرو چل گھر چل امہ ڈانٹے گی ابھی روک آ رہی ہوں جلدی چلنا دیر ہو جائے گی تینوں کدھی قلبہ ہی ہے آ رہی ہوں نا توس بوس چلے گئے تو جلدی پڑ جائے امہ ڈانٹے گی اے یہ کی چپا رہا ہے دکھا دکھا ہے تر یہ پون کس کا ہے چوری کی ہے نہیں نہیں یہ مجھے ملا ہے جنگل سے کونسی جنگل سے جاڑ ڈکیت آئے تھے وہاں کیوں گیا تھا تو میں گاہوں آلوں کے ساتھ گیا تھا وہاں ہی ملا ہے مجھے کہ یہ علی صاحب کا فون تو نہیں ہے چل سل گھر چل ابھی امہ کو بتاتی ہوں چل تو کتر گیا تھا جنگل میں کتی دور گیا تھا وہاں ڈکیت ہوتے تو ہے فکر ہی نہیں ہے تجھ کو بی بی تو نورمل ہے ان کا بی بی تو نورمل ہے ان کا دیکھو خوش آ رہا ہے پیشن کو ہممم پلس بھی نورمل ہے میں کام ہوں آپ آسپیٹل میں ہیں آسپیٹل؟ کونسا ہاؤسپیٹل؟ گنگا نگر ہاؤسپیٹل گنگا نگر یہ ہاؤسپیٹل کہاں ہے؟ گنگا نگر میں مگر مگر اس شاعر کا نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا یہ یہ بہاول نگر سے کتنے واصلے پر ہے؟ بہاول نگر؟ وہ تو پاکستان میں ہیں شاید کہیں؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہم پاکستان میں نہیں ہیں جی ہاں یہ انڈیا کا شہر ہے پاکستان کا نہیں کیا؟ پلیز 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 آپ لیٹے رہیں ابھی آپ اٹھ نہیں سکتے میں میں یہاں کیسے پہنچا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ آپ غائل تھے اور آپ کی شوڑڈر میں گولی لگی تھی شوڑڈر میں گولی خواہ جانتا ہے کیوں گہ یاد راکے موسیقی موسیقی موسیقی